بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائیو ناظرین افغان طالبان نے تقریباً بائس دن کے بعد اپنی حکومت کا اعلان کر دیا امریکہ کا جو بدنام زمانہ بگرام ائر بیس ہے وہ بڑا ہوای اڈا اس کا انتظام اب چین سنبھالنے جا رہا ہے اور چین کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کے بدلے میں چین افغان طالبان کو کیا دے گا یہ سب سے پہلے ہم ان تفصیل پر بات کرتے ہیں لیکن افغان حکومت کی سلوی تفصیل آپ کو بتا دوں جو آپ کے ہوش اڑا دیں کہ کس طرح کراچی کے مدرسے کا پڑا ہوا طالب علم امیر المومنین بنتے بنتے رہ گیا اور باقی کون کون لوگ اس نئی کابینہ میں حکومت میں شامل ہیں کی کیا پروفائل ہے اور ان کی جو حکومت ہے ماضی کی حکومت سے کیسے مختلف ہوگی افغان موجودہ نئی حکومت میں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ صرف پشتون نہیں ہیں اس میں ازبک اور تاجک یہ بھی شامل ہیں نئی حکومت میں ان کو موقع دیا گیا ہے وزارہ کمیونٹی البتہ کچھ خاص نظر نہیں آ رہی لیکن وہ آنے والے دنوں میں شاید آپ کو کچھ مزید جو جب ایڈ ہوں گی وزارتیں تو اس میں آ جائیں اشرف غنی کی حکومت جب حلف اٹھا رہی بڑا شور مچا جی افغان بڑا ٹائم لگا رہے لیکن اشرف غنی کی حکومت کو حلف اٹھانے کے بعد آٹھ مہینے لگے تھے افغانستان میں دو صدور تھے اور ان دونوں کا افغانستان پر پندرہ فیصد تقریباً کنٹرول تھا طالبان کی مکمل حکومت ہے بائیس دن میں حکومت بن گی اور ان کی ایک لفظ سے دنیا کو بڑی پریشانی ہوگی بڑی ہی پریشانی ہے وہ ہے لفظ شریعہ لاؤ شریعت مغرب کو بڑی سخت تکلیف ہے کیوں میں آپ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں دیکھیں ان کی حکومت میں تھوڑی سی پہلے آپ بات چیت کر لیتے ہیں کرنے کے لیے جو ان کی افغان حکومت کے امیر المومنین ہیں وہ ملاحبت اللہ ہیں یہ تھوڑی سی کی ڈیٹیل اسلامی اصولوں اور شریعی قانون کو برقرار رکھا جائے گا اور طالبان کی جو تیسرے مطلب یہ تیسری ہیں ان کے امیر المومنین ملاحبت اللہ بنے ہیں اخبان زادہ یہ امارات اسلامی افغانستان اس سے جو سابقہ تھی سابقہ طالبان کا دور تھا اس میں چیف جسٹس بھی رہے ہیں قاضی بھی رہے ہیں جیسے اسلامی نظام میں آپ کو پتہ ہے قاضی کا ایک رتبہ ہوتا ہے یہ دوسرے امیر تھے ملاحبت کے بعد ملاحبتر منصور اس کے یہ نائب تھے تو انہیں بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے بھلا آپ کہہ لیں تیسری قمان میں طالبان کی وہ ایک روحانی استاد کا درجہ انہیں دیا جاتا ہے اور ان کا کردار افغانستان میں بلکل وہی ہے جو ایران کے سپریم کونسر علی خمرائی صاحب کا ہے ان کے ساتھ چونکہ ملا عمر کے صاحبزادے ملا یاکوب اب ملا یاکوب کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں یہ طالبان کے دوسرے نائب ملاحبتر منصور کے جانے کے بعد امیر المومنین کے امیدوار تھے لیکن مجلس شورا جو ہے اس نے اکثریت سے انہیں جو ہے نا وہ سیلیکٹ نے کیا اور اس وجہ سے افغانستان کی اب جو کابینہ ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کر بنائی گی اور ملا یاکوب کراچی کے مدرسے سے پڑھے اکتیس سالہ عمر ان کی وزارت اب ان کو دفاع میں لیا جا رہا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے اکتیس سالہ سب سے کم عمر وہاں پر اس وقت ان کی اسکری کیونکہ کمیشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں پہلے اور زیادہ مشہور اس وقت ایسے ہیں کہ ان کا جو زیادہ جنگ کا زیادہ تجربہ ہے اسکری معاملات میں ان کی گرپ زیادہ ہے اس میں اب مزہ کی بات ہے کہ امریکہ نے جن لوگوں کے سر پر پانچ ملین ڈالر انعام دس کروڑ کہہ لیں ہم انعام رکھا ہوا حقانی نیٹورک کے پانچ لوگ اس نئی کا بینہ میں شامل ہیں دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اور طالبان کے اس وقت جو نائب امیر ہے سراج الدین حقانی یہ وزیر داخلہ ہے ان کے اوپر نے نام ہے اب آپ دیکھیں کہ جلال الدین حقانی کے سابزادے بھی ہیں ان کا شمار طالبان کی اعلیٰ قیادت میں ہے اب چونکہ ان کی عمر کم ہے اس لیے انہیں یوت کا فیس مطلب یہ جو نوجوانوں کے لیڈر سمجھاتے ہیں بہت نوجوان طالبان میں یہ بہت مشہور ہے انہیں بڑا پسند کرتے ہیں ان کی بڑی بات چلتی ہے وہاں اب جو وزیراعظم بنے ہیں ملہ محمد حسن یہ طالبان کی گزشتہ حکومت میں نائب وزیراعظم رہ چکے ہیں وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور کندھار شہر کے گورنر بھی رہ چکے ہیں یہ بھی ملہ عمر کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں اب ان کو دیکھیں اس پورے علاقے کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلے کی ہیں طالبان نے زبیلہ مجاہد جن کے بارے میں میں نے اوقع تفسیر سے بتایا تھا کہ کس طرح وہ سوشل میڈیا پر ایک ہزار لوگوں کو لے کر لڑائی کر رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر اور طالبان حکومت نے انہیں جو کاروباری سرمایہ کار پڑے لکھے ذہین لوگوں کی ضرورت ہے اس لئے زبیلہ مجاہد کو میڈیا میں ڈال دی ہے اب سب سے جو اچھی بات ان کی کہ انہوں نے کہا جس کا چاہے جو مرضی مذہب ہو مسلق ہو آپ اگر افغانستان کی خدمت کریں گے نیک دم اماندار آپ متقی ہیں تو ہم آپ کو اپنی کیبنٹ میں لے لیں گے اچھین کی فوج کے جو کمانڈرن چیف ہیں وہ کاری فسی الدین ہیں یہ وہی کمانڈر ہیں جنہوں نے وادی پنشیر بھی فتح کیا اور یہ جنگی حکمت عملی اور افغانستان کی فوج کے حوالے سے اس وقت سب سے زیادہ ماہر کمانڈر ہیں اور قابل ذکر بات چوئی ہے کہ ان کا تعلق تاجکستان سے ہے اور یہ وادی پنشیر کے شمالی علاقے سے ہیں تو یہ ایک تاثر بن رہا تھا کہ تالبان شاید ان کو نہ لیں وہاں جو شمال کے علاقے سے تاجکستان کو اپنی گورنمنٹ میں یہ تاثر خلط ہو گیا فوج کی کمانڈ یہ سپورٹ کیا یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ تالبان کا ان کے اوپر بڑا گہرہ اعتماد ہے اور وہ کسی تاثر سے فیلال مبارا ہے اور یہی ابھی اس کو ہنٹ بھی کر رہا ہے دھونڈ رہے ہیں دونوں کو احمد مسعود کو اور احمد صالح کو وزیر خالجہ مولوی امیر خان بڑے متقی یہ وہی ہیں جو انہوں نے بھی افغان مذاکرات میں بڑا اہم کردار ادا کیا باقی جو تمام لوگ ہیں انہیں تالبان کے ساتھ جوڑنے میں ان کو کٹھا کرنے میں ایک بریج کا کردار ادا کرنے والے یہ مولوی صاحب ہے اب حکومت چلانے کے لیے جو وسائل درکار ہے اور جو مسائل ان کے سامنے یہ کیسے حل کریں گے یہ بہت اہم معاملہ ہے لیکن اس سے بھی ان کی مدد نکل آئی غیبی امداد آگئی غیبی امداد یا آپ کہہ لیں یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بڑی چال اہم چلی ہے کہ انہوں نے کیونکہ افغانستان کا جغرافیائی اعتبار سے ایک ایسی جگہ ہے کہ چھے ممالک سے سرحدیں ملتی ہیں پلس کیونکہ تین طرح کی مختلف اس پر حملے ہو چکے ہیں بڑے تو یہ سارے اب اس علاقے کے جو انز آؤٹ دیکھ چکے ہیں سب کچھ اس سے آگے اور کچھ نہیں اس کی اب چائنا ایک مکمل رپورٹ بنا رہا ہے بگرام ائر پیس کی کہ وہاں پر کتنا فوجی سامان کتنے لوگوں کو بھیجیں کہ اس کو دوبارہ اڈے کو ری سٹیبلش کرنے اپنے پاس رکھنے اس کے بدلے میں افغان طالبان کو جو سی پیک کی بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو ہے آپ کو پتہ ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ دینے کو اتیار ہے اور دیکھیں چین اگر یہ بگرام ائر بیس کا اڈا لے لیتا ہے تو اس سے اس کے دو خواب پورے ایک امریکہ کا جو سپر پاور کا خواب تھا چکنا چور ہوا یہ ساری لڑائی پاور کی ہے آپ کو پتہ ہے سب ورلڈ آرڈر کی ہے اب دنیا میں ایک تصور کے طاقتور ہونے کا اس پر چین جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لے گا اسی لئے امریکہ نے جو افغان طالبان حکومت سے کہا کہ آپ یہ اڈا چین کو نہ دیں ہم آپ کی ریس کنسٹرکشن کرتے ہیں یہ میں نے کل آپ کو بتائی تھی بات اب دیکھیں کہ چین جہاں جہاں امریکہ کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں چین وہاں وہاں ان کو فالو کرتا ہے یہ صرف اس وقت افغانستان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر اس ملک میں جہاں امریکہ جنگ کر رہا ہے یا جنگ کر کے نکلا ہے وہاں پر چین جا کے تعمیر و ترقی کر کے ایک نیا ایمیج بلڈنگ کر رہا ہے کیمبوڈیا میں آپ دیکھ لیں میانمار میں دیکھ لیں جنگون میں دیکھ لیں کوکو آئیلنڈ میں دیکھ لیں یہ پاکستان میں جہاں جہاں امریکہ نے اڈے بنائے وہاں وہاں چین اپنے اڈے بنا رہا ہے اور چین جو ہے یہ اب افغانستان کو نہ صرف ورکرز بیجے گا کام کرنے کے لئے بلکہ انہیں ٹکنالوجی بھی دے رہے انفرسٹرکچر میں مدد بھی کر رہے بیلٹ روڈ جو ان کا بی آر آئی ہے انفرسٹرکچر اس میں بھی حصہ دے رہے تو آنے والے دنوں میں اب حکومت کے لئے چین کا جو تعاونہ بہترین ان کے لئے بڑے خوشخبری ہے بگرام ائر بیس اگر چائنہ کے پاس چلا گیا تو اس سے ہندوستان کی جو تاجکستان میں ائر بیس بنی ہوئی ہے وہاں ان کی جو فیلحال وہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ان کو ایج حاصل تھا وہ مکمل ختم ہو جائے گا کیونکہ بگرام ائر بیس اگر یہ سارا کنٹرول چائنہ نے لے لیا تو اس کے بعد چائنہ کی نظر جو ہے وہ ارد گر کے نیبرز کے علاوہ بھی ان کا یہ تقریباً یہ پورا ریجن جو ہے وہ آلموس چائنہ کے اپنے ہاتھ میں آ جائے گا اور امریکہ اسی لئے یہاں پر بیس سال بیٹھا بھی رہا کوشش کرتا رہا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں اب آپ کو پتہ ہے نئے پلئیئرز آ چکے ہیں نئے گیم چل رہی ہے نئے ورلڈ آرڈر ہے تو دیکھنا بھی ہے کہ اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے حکومت بن گئی ہے لوگ شامل ہیں اب آہستہ آہستہ معاملات سیدھے ہوتے جائیں گے تو امید ہے پھر ہم بھی کوئی نیا ٹاپک جئے اس پر مزید آپ کے ساتھ ڈسکیشن کریں گے ورنہ اس پر جو مزید اپریٹس ہوں گی آپ کے سامنے آتی رہیں گے اپنا خاص خیال رکھیں